اسلام علیکم قائز کیسے ہیں سب ٹھیک امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہو میں ہوں آپ کا حوث عثمان حیدر اور آج ہم آئے ہوئے ہیں جی کردل گوجرہ میں گرتل گوجرہ جو کہ اندرا گانڈی کے ننیال بھی ہیں تو یہاں پہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے جو ہے وہ گانڈی فیملی رہا کرتی تھی اور بہت زیادہ ہندو اور سکھ جو ہے وہ اس گاؤں میں آباد تھے تو پیچھے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر ہے جی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہنومان کا مندر ہے ہم چلتے ہیں آگے اور اس کے حوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو سامنے دیکھیں اس دور میں تو یہ اس طرح نہیں ہوگا شاید یہاں سے ہو سکتا ہے کہ مٹی وغیرہ اٹھائی ہو یہ جو جگہ ہے اس وجہ سے مندر جو ہے کہ یہ کافی انچائی پہ ہے اور گرنے کے کگار پر تھا لیکن اوپر جو ہے وہ بار کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جڑے جو ہے وہ نیچے تک آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ مندر جو ہے وہ ابھی تک نہیں گرہ وہ بھی آپ کو اس سائٹ سے دکھا تھا جی تو یہ دیکھیں اس کی بات ہم کار رہے تھے وہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ درخت ہے اور اوپر سے جو جڑے ہیں وہ مندر کے ساتھ ساتھ نیچے آئی ہوئی ہیں اور جو مندر یہ ابھی تک ٹکا ہوئے ہیں وہ بھی بالکل اسی جو ہے وہ درخت کی وجہ سے ٹکا ہوئے ہیں سامنے دیکھیں تو یہ ہنومان کی جو ہے نا وہ مورتی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی جو ہے ہنمان کی مورتی ہے اوپر جو ہے وہ کافی اتک جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آرہا اور اندر جو اس کے حوال ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو ہم اس کے اندر آئے تو یہ دیکھیں اندر آ کے ہم نے دیکھا ہے تو جو چتر کاری جس کو کہتے ہیں نا جو تصویریں ہیں وہ کافی اتک ابھی تک اسی طرح ہیں یہ دیکھے اوپر بھی یہ ڈیزائن جو ہے نا اسی طرح نظر آرہے ہیں اور یہ دیکھیں جس طرح مورتی ہیں یہ بنی ہوئی ہیں یہ تو ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی مورتی ہیں یا کیا ان کے نام ہیں اسی طرح ادھر بھی دیکھیں تو مورتی ہیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس آئیڈ پہ یہ دیکھیں منار ساہ بنا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ مورتی ہیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس آئیت پہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اوپر بھی پھر اسی طرح مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جس طرح دروازہ ہے وہ دروازہ جو ہے بنا ہوئی پینٹنگ میں بھی اوپر دیکھیں مور جو ہیں وہ دو بنے ہوئے ہیں سائیت پہ دیکھیں منار بنے ہوئے ہیں اوپر بھی وہ جو ہے نا وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کے بارے ہم زیادہ کچھ تو نہیں بتا سکتے جو ہندو حضرات ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بارے میں ہے اور ان کا کیا نام ہے اسی طرح اس سائٹ پہ بھی دیکھیں تو یہ ساری پینٹنگ اسی طرح بنی ہوئی ہے جس طرح انیس سو سنتالی سے پہلے یا جب یہاں بھی یہ پینٹنگ بنائی گئی تھی تاپ تاک کا جو ہے نا وہ بنا ہوئی ہے سارا اس سائٹ پہ بھی دیکھیں وہ دیکھیں یہ سامنے جو مورتی نظر آ رہی ہے یہ تو مجھے لگ رہا کہ یہ جو ماں کالی ہے نا ان کی یہ بنی ہوئی ہے اور یہ نیچے دیکھیں اس سائٹ پہ بھی دیکھیں بنی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں یہ مورتیاں بنی ہوئی ہے جو بیٹھ کے پوجہ پاڑ یا میرے خیال میں کوئی اپنی عبادت کر رہی ہے اور اس سائٹ پہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں جی سائٹ پہ بھی بنی ہوئی ہے مورتی اور یہ دیکھیں جی سامنے اور اس سائٹ پہ بھی دیکھیں جی یہاں ہر سائٹ پہ جو آنو وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں مورتی ہوئی ہے جو باہر والی سائٹ پہ ہم آ چکے ہیں باہر والی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں بھی کافی مورتی ہیں بنی ہوئی ہیں اور سٹرکچر جو ہے وہ کافی حد تک یہاں پہ سیو ہے یہ دیکھیں تو یہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح ان کے ہندووں کے بھگوان گنیش ہے ان کی ہے کیونکہ آگے دیکھیں ایک ہاتھ میں گدہ ہے اور آگے جو ہے نا ہاتھی کے جیسا وہ جو سر نظر آ رہا ہے وہ ہے تو اس سائٹ پہ بھی دیکھیں وہ اوپر بھی دیکھیں سارا اسی طرح بنا ہوا ہے جی تو جتنے ہم نے مندر دیکھے ہیں ایک سکوچھاک میں ہم نے مندر دیکھا تھا سکوچھاک میں اور ایک یہ والا جس کے اندر نکشنگاری جو ہے وہ بالکل اسی طرح لگ رہی ہے اس طرح تو نہیں لیکن اس سے تھوڑا کم جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے جس طرح مورتیاں بنی ہوئی تھی یا پینڈنگ وغیرہ بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ سطح زمین سے بھی کافی انچا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مٹی وغیرہ اٹھائی ہو اس وجہ سے انچا ہے یا ویسے ہی اس ٹائم پر یہ ذرا انچا کر کے ہی بنایا گیا ہو جی گائز تو یہ تھی آج کی سٹوریکل جو آنا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں جب پاکستان ایڈیا نہیں بنا تھا تو سارا بھرسگیر تھا ہند تھا ٹھیک ہے تو بھارت میں جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ مقام کیونکہ اب تو ہندو یا سکھیاں پر نہیں رہتے تو ان کی ٹیک کیئر بھی نہیں ہوتی اور یہ والی جو جگہ ہے یہ محکمہ اقاف کے اندر آتی ہیں لیکن محکمہ اقاف کو بھی صحیح سے ان کا نہیں پتا اس کی وجہ سے وہ ساری جو ہے وہ جگہ وہ اپنے اندر میں نہیں لے سکتے ان ویڈیو کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے جو ہے نا وہ یہ نوٹس میں آج ہے اور یہ جگہ بھی جو ہیں وہ محکمہ اقاف کے اندر آج ہیں باقی جی جتنا ہم کو پتا چلا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو کوئی کمی پیشی رہ گی ہو تو وہ آپ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس فیلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ